اسلام علیکم آج کے وڈیو مجھے ہم فیک نیلز کا رویو کریں گے اور دیکھیں گے یہ کس قوالٹی کے اور کتنے اچھے ہیں اپنی جو پرائز ہے اس کے ساتھ سے یہ ٹھیک ہے یا نہیں اگر میں اپنے نیلز کی بات کروں تو میرے نیلز کی بیس اچھی ہے اور لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی میں ایک ٹرائے دوں گی کیسا ریزلٹ ہے ان کا اس کے ساتھ ٹو گلوز فری ملی ہے اور اس کو میں چلے اوپن کرتی ہوں اور گلو جو ہے گلو جتنی اچھی ہوگی اتنی دیر اچھا آپ کے جو نیلز ہیں آپ کے ساتھ سٹیک کریں گے اب یہ ٹوٹل جو ہیں ہنڈرٹ ہیں کاؤنٹ کر کے دیکھیں ٹوٹل ہنڈرٹ ہے اور ہنڈرٹ میز کہ آپ دس دفعہ ان کو یوز آرام سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بات کہ پانچ ایک ایک ہاتھ پر پانچ ایک دفعہ ٹوٹل آپ آرام سے یوز کر سکتے ہیں اور یہ ری یوزیبل بھی ہیں اگر آپ بار بار انہیں کرنا چاہے تو اچھے سے ہو جائیں گے اچھا اب یہ میں پاس گلو ہے گلو کو میں نے اوپن کر لیا ہے مجھ سے اوپر سے اوپن نہیں ہو رہی تھی تو میں نے نیچے اس کو نیڈل لگا کے اس میں سے گلو نہیں کر لیا ہے اب اس کو میں اپنے تھم پر پیسٹ کریں اگر میں دیکھوں تو کوالٹی بہت 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 فائن ہے اس کا پلاسٹک بہت اچھا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے جو بچپن میں میں پلاسٹک کے نیز لیتے تھے بچپن سے تھوڑا سا اوپر کی بات ہی کر لیں تو تین ایج میں تو بیسکلی وہ لگانے کے تھوڑے بعد جب اتارتے تھے وہ ٹور جاتے تھے کیونکہ ان کا پلاسٹک اچھا نہیں تھا لیکن یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے سب لگا لیا ہے بہت اچھی کوالٹی کے ہیں بہت سوفٹ ہیں اور بہت فلیکسیبل بھی اب میرے پاس یہ گولڈن روز کی مینی نیل پولیشیز کے کچھ کلر ہیں اور پولیش کے کچھ کلر ہیں تو میں ان کو اپنے انھی نیلز پر اپلائے کروں گی بیسکلی یہ ڈیفرنٹ شیپ میں جن سے میں نے بھائی کہ ان کو بس ڈیفرنٹ شیپ میں اگر آپ کو اوول پسند ہے اگر آپ کو ریکٹینگلر پسند ہے اگر آپ کو آلمنٹ شیپ پسند ہے تو وہ تمام ان کے پاس ہے ٹرانسپیرنٹ کے ساتھ وائٹ کلر میں بھی ان کے پاس نیلز اسی قوانٹیٹی میں اویلیبل ہیں آپ دیکھیں میں نے ریڈ نیل پولیش لگائی ہے تو یہ کتنا خوبصورت امومن آپ ریل نیلز پہ بھی نیل پولیش اپلائے کریں تو وہ بھی ٹو کوٹس وائٹیز آپ کو لگانے ہی پڑتے ہیں تو اس کے اوپر میں نے ٹو کوٹس لگائے ہیں تو کتنا اچھا اب جتنے بھی کلرز ہیں میرے پاس سب نیلز پہ میں اپلائے کروں گی اور دیکھوں گی یہ کیسے لگتا ہے اب دیکھیں میں نے سارے اپلائے کر لیا ہے اور جو کلر ہے جو آپ کو نیلز لگانے کے بعد کوئی عجیب سی فیلنز نہیں آرہی ہے آپ کے ہاتھوں پہ یا انگلیوں پہ بہت سوفٹ بھی ہیں ان کے جو پلاسٹک وہ بہت سوفٹ ہے ٹوٹیں گے نہیں سب سے اچھی بات یہ ٹوٹیں گے نہیں اور کیونکہ جتنا فلیکسبل پلاسٹک ہوگا اتنی اچھی اس کی کوالٹی ہوگی وہ ٹوٹنے کے چانسز بھی ان چیزوں میں کم ہوتے ہیں اس کے اب میں نے اپلائے کر لیا ہے اب میں اس کے سامنے آپ کے ساتھ ایک شیئر کروں گی کہ میں اس کا ایک ٹرائل بھی کروں گی کہ یہ واقعی ڈیوریبل ہے یا نہیں ہے میں ایک نیل کو آپ کے سامنے کٹ کر دیکھوں گی نیل کٹر سے یہ کتنا اچھا اس کو فائنلی کاٹتا ہے میں نے نیل کٹر لے لیا ہے اب اگر نیل کٹر سے کٹنے کے ساتھ یہ ٹوٹ گیا تو سبجے یہ واقعی ڈیوریبل نہیں ہیں تو یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے اس کو کاٹ رہیم اور یہ مکھی بتانی بیچ میں کہاں سے آگئی ہے اینی ہاؤ یہ میں کاٹ رہیم اور کاٹنے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں تھوڑا سا کٹ گیا تھوڑا سا میرا جو نیل کٹر وہ شارپ نہیں ہے لیکن میں نہیں پورا کاٹ لیا اور اس ہی نیل کٹر سے کٹ ہے تو دیکھیں کتنی اچھی اور بڑا صاف سا کٹنگ ہوئی ہے کہ فائلر کی بھی میرا نیخیال ضرور پڑے گی اب اگر آپ لینا چاہیے تو یہ پروڈکٹ لیں اور بہت اچھی پروڈکٹ لگی ہے مجھے کیونکہ میں اپنے نیلز زیادہ نہیں بڑھاتی میرے چھوٹے بچے ہیں تو کہیں فنکشن پر دل کرتا ہے تھوڑے تھوڑے لمبے نیلز ہوں یہ نیلز اتنی لندھ ہے کہ اگر آپ پوری بھی یوز کرنا چاہیے پوری کرنے اور کارٹنا چاہیے تو کارٹنے لیکن میں ٹسکپشن میں دے دوں گی جاتے جاتے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ